ایک صحبی آئے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی پوچھا تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ زیادہ تیاری نہیں کی نہ زیادہ حج نہ زیادہ نماز نہ زیادہ روزے نہ زیادہ زکاة لیکن ایک بات ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور جو مجھ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہے وہ کل روز محشر میں کامیاب ہو جائے گا اور پاکستان میں ستمبر دوزار اکیس کا مہینہ چل رہا ہے پاکستان انیس سو سنتالیس کو وجود میں آیا اور اس کے چند ماہ بعد ہی پاکستان کے وزارت میں ایک قادیانی مرضی کو وزیر بنایا گیا جس کے بابت انیس سو ترکن میں ختم نبوت تحریک چلے اور اس ختم نبوت کی تحریک میں یہ لاہور شہر جو ہے اس کا مال اور دیلی گیٹ کے اندر مزید وزیر خان سے لے کر لاشوں کے ڈھیر لگ گئے اری قوائے کے تقریباً دس ہزار مسلمان شہید ہو گئے کوئی دو چار سو پائنسو نہیں دس ہزار مسلمان شہید ہو گئے اور اتنا بڑا ظلم ہوا اور مسلمانوں کا مطالبہ یہ تھا کہ پاکستان ہے جو کہ خلمہ طیبہ کے نام پر بنا ہے اب اس میں ایسا تو کوئی وزیر نہیں ہونا چاہیے جو ختم نبوت کا منکر ہو بارحال تحریک کو اس وقت کچلا گیا دبایا گیا لیکن پھر سات ستمبر انیس سو چوہتر ہو پاکستان کی قومی اسمبلی میں جو منکرین ختم نبوت ہیں جو پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے یا ان کے بعد نبی آنے کے قائل ہیں ان کے خلاف ایک متفقہ قرارداد منظور ہوئی اور ختم نبوت کے منکر کو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق مرتد اور کافر قرارداد دیا گیا یہ بہت بڑا الحمدللہ پاکستان میں پوری دنیا کے اندر یہ اعزاز ہے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ فتنہ قادیانیت جو ہے مرضیت جو ہے یہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے لیکن پوری دنیا میں نہ پاکستان جیسا قانون ہے اور نہ ہی پوری دنیا میں جتنی شدت یہاں پر پائی جاتی ہے کسی اور ملک میں ہے وہ خواہ اسلامی ہے یا غیر اسی ہمیں تو الحمدللہ یہ ختم نبوت کے تحفظ کا اعزاز بھی پاکستان کو اور پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کو حاصل ہے اب اس میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ یعنی جب قادیانیوں نے دیکھا کہ ہم بظاہر اور طاقت سے نین سے نبٹ سکتے تو انہوں نے اندر خانے منافقت اور خموشی سے اپنے کام کو بڑھانا شروع کر دیا انیس سو چوتر کے بعد انہوں نے بہت عملے کی ہے مختلف ضرائع سے مختلف طریقوں سے آج کے پاکستان کے شہری کو جو مسلمان ہے اور کلمہ گھو ہے اس کو باری ذمہ داری نہ بانا ہوگی اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اگر مسلمان کا دعویٰ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کل بروز قیامت شفاعت کا وہ اپنے آپ کو حق دار ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتا ہوں اور کل قبر اور حشر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کا امیدوار ہوں تو پھر دورِ حاضر میں اسے ختمِ نبوت کے لیے اس کے تحفظ کے لیے اور ختمِ نبوت کے علم کو بلند کرنے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق کردار ادا کرنا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ذہبی آتے ہیں ارج کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ کہو سارے سبحان اللہ کہا یا رسول اللہ میں جب اپنے گھر میں جاتا ہوں اپنے بی بی بچوں میں بیٹھتا ہوں تو آپ کی باتیں کرتا ہوں اور پھر جب میرے دل کو قرار نہیں ملتا تو میں آپ کی زیارت کے لیے آ جاتا ہوں اور آپ کو دیکھتا ہوں تو میرے دل کو قرار مل جاتا ہے کہا یا رسول اللہ کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال اور گمان اور خلچ آ جاتی ہے کہ کل جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو آپ کے ساتھ تو ملیہا ہوں گے بڑے بڑے نیک بڑے بڑے لوگ ہوں گے تو میں آپ کے ساتھ کہاں دور ہوں گا سبحان اللہ میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ قیامت اور جنت میں اس کے ساتھ ہوں گا ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عانس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عبو بکر صدیق سے سیدنا عمر سے محبت کرتا ہوں اور کل حشر کے دن میں انہی کے ساتھ ہوں گا ایک صحابی آئے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی پوچھا تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ زیادہ تیاری نہیں کی نہ زیادہ حج نہ زیادہ نماز نہ زیادہ روزے نہ زیادہ زکاة نہ زیادہ نیک عمال تو نہیں کر سکا لیکن ایک بات ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور جو مجھ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہے وہ کل روز محشر میں کامیاب ہو جائے گا اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضروری ہے کہ ہماری نجات کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور غلامی میں مسئلہ ختم نبوت ہمارا ہی ایمان ہے ٹھیک ہے اس لیے حضور کے دور میں تقریباً ایک اظہار تو کچھ جو ہے وہ شاعتیں ہوئیں مسلمانوں کی طرف سے حضور کی صدقی مزاری آگا ہے کہ عام نقطہ بیان کرتا ہے اور حضور کی وفات کے بعد صرف ایک جنگلی امامہ کی بات کرتا ہوں اس کے بعد بھی مختلف وقت میں یہ دس زارتوں بھی پاکستان کی تاریخ میں مجود ہیں اس سے بھی زیادہ مجود ہیں مقصد بتانے کا یہ ہے کہ حضور کی وفات کے بعد ختم نبوت کے لیے تحفظ ختم نبوت کے لیے نموز رسالت کے لیے کئی ہزار گناہ شاعتیں ہو گئیں جنگلی امامہ میں جنگلی امامہ میں جنگلی امامہ جنگلی امامہ یہ اتنا اصحاد اور اتنا اہم مسئلہ ختم نبوت ہے اور پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں میں ایک سر کہتا ہوتا ہوں بار بار کہتا ہوں کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی پشت پر آت ہوتا ہے اس لیے آپ لوگوں نے بھی ختم نبوت کا اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کام کرنا ہے سب کو ہوئی انشاءاللہ نعرہ لگائیں باواز بلند تاجدار ختم نبوت اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اپنے گھر کے پائر جہاں تک ہو سکے دروازے پہ دکان پہ آپ ایک ایک یہ سب جو انہ نعرہ لگا دیں لکھ کر کہ تاجدار ختم نبوت تاکہ جو آپ کی طرف آئے آپ کو دیکھے تو وہ کہے یار یہ تو محافظ ختم نبوت ہے جو آپ کے گھر میں داخل ہو وہ کہے یہ تو محافظان ختم نبوت کا گھر ہے جو آپ کی دکان میں داخل ہو تو وہ کہے یہ تو حضور کی ختم نبوت کا شدائی ہے دیوانہ ہے اور مرضی جو ہے وہ دیکھ کے ہی مرجے اس کی موت واقع ہو جائے اور یہ پاکستان کی جو درتی ہے منکرین ختم نبوت کے لئے اتنی تنگ ہو جائے کہ ان کا جینہ یہاں پر محال ہو جائے اگر رہنا ہے تو حضور کی ختم نبوت کے جھنڈے کے نیچے نہیں تو دنیا کسی اور کونے میں جا کر مرے ہیں بسیں جو مرض کریں ہمیں اس سے کوئی برس نہیں لہٰذا ہمیں ختم نبوت کے لئے اپنا کردار پیش کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی جبیتہ دیکھیں ختم نبوت کے ان painter من در خان میں ان در بضل Ariana ognہ بے ابریک جلو کھرم ممی cuanta کون télé heart کیو